ایک بادشاہ تھا بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے اس بادشاہ نے چار پانچ چھے کتے رکھے ہوئے تھے اور کتے بڑے بڑے کتے تھے اور بڑے وہ خون خار کتے تھے چیر پھار کھا جاتے تھے شیر جتنے ان کے قد تھے بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے نراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاکوں کا گھار اس نے بنایا ہوا تھا اس میں کتے ہوتے تھے اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلہ ہو جاتا ہے وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے زیادہ کاٹتا ہے اس نے قید کی ہوئے تھے کتے تو بڑے زریلے تھے جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا نراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا کتے اس کو چیر پھار کے کھا جاتے ہیں یہ سزا تھی لوگوں کو پتا تھا بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی پینتیس سال تک نوکری کی لیکن ہر سورج نے گروہ تو نہیں ہوتا ہے ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے اب بڑا ہونے لگا وہ جو مضبوط آفسہ تھا وہ کمزور ہونے لگا ہلکی ہلکی گلتی بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیار آئے چام نہیں تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی گلتیوں کرنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ معذرت کہنے لگا قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے اب میں بڑا ہو گیا ہوں لیکن اس نے کہا نہیں نہیں جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے مطلق علینان لوگ تھے وزیر خموش ہو گیا پریشان دینے لگا گلتی ہو گئی یہ تو پھینک دے گا ایک تجویز اس کے ذہن میں آیا وہ جو پنجرے کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا جو ان کو کھانا ڈالتا تھا روٹی ڈالتا تھا گوشت دیتا تھا اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی گوشت دینے کی تو دو چار دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا کہتو لے لے میں تو پہلے پریشان ہوں سارا دن ہمیں کی دیکھوال کرتا ہوں اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا پنجرے کے بار کھڑے ہوکے کتوں کو ڈالا اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا کتوں کو ڈالی دو چار دن ہفتہ مئینہ سال بھر جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا بس وقت ایک دن آ گیا بادشاہ کو کبات اچھی نہ لگی اچھی نہ لگی اس نے کہا اس بھگڑے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں ساری زندگی یہاں رہا ہے اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا اب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجاہ اس کے کہ کتے اسے کٹ کھاتے وہ اس کے پیر چومنے لگے وہ پیر چومنے لگے ہاتھ چومنے لگے چاٹنے لگے تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کچیر پھار کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا خون کھار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی جب دیکھا پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے تو وزیر رو پڑا کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا ساری زندگی سیاست کی لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا وزیر رہا لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے تیری چالیس پینتیس سال خدمت کی تو تُو نے کتوں کے آگے ڈال دیا انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالیا میرے وفادار ہو گئے چند مہینے روٹی جنا تناویج عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے جنا تناویج عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے مالک دے کر راکھی کر دے سابر پکھے ننگے اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے تو راتی جاگے تے شہد صدا میں راتی جاگ دے کتے تے تیتھون اتے مالک دا دربول نہ چھٹ دے پامے مارو سو سو جتے تے تیتھون اتے رکھا سکھا کھا دینے جار رکھا دے چھ ستے تیتھون اتے ایک برکی دا قدر پچھانن پامے مالک ہو من ستے ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام سہی ہوگا جاؤں گا تو نہ ایک برکی دا قدر پچھانن پامے مالک ہو من ستے پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا کہنے لگے اٹھ بلے چلی یار بنا لے دیتے بازی لے گا ملا رومی کہتے ہیں کہ چیڑیا اور چڑا مذکر مہنس دونوں کٹھے بیٹھے تھے تو ایک بندہ آگیا صوفی میری طرح پگڑی شکڑی باندھی ہوئی جبے قبے میں لگا ہوا یہ جتنے فتنے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ جبوں کے پیچھے نکلتے ہیں سارے عوام بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی علجنا ہے انہوں نے پکڑ کے چکر چلا دیے کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں تو کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں کبھی نہیں اور میں شکوا کرنے لگا ہوں مجھے کر لینے دو کیا تم نے کبھی معیشت پر بھی تقریر کی ہے حضور نے معیشت نہیں دی کیا تم نے کبھی قوم کو معاشرت بھی سکھائی ہے یہ بھی تم نے بتایا ہے کہ جی نہ مرنا کیسے وہاں الجاتے ہو جہاں نوجوان کہتے ہیں کہ یار تہائی کچھ نہیں ہوا آپ کے درمیان نبی تھا جو کہانی سنا رہا تھا وہ بھی بڑے جذبات میں تھا رہا تھا جو رات کر رہا تھا وہ بھی جذبات میں تھا رہا تھا تو ہم کدھر جائیں آپ نے قوم کو کس طورہ اے پر کھڑا کر دیا شکوا کرنے لگاؤں وہ چڑا اور چڑی دونوں بیٹھے تھے ایک بندہ صوفی صافی آگیا بڑا جناب جبا قبا بڑی بات چڑیا چڑے سے کہنے لگی اوڑ جائیں یہ شکاری نہ ہو تو چڑا کہنے لگا نہیں شکاریوں کا لباس اور ہوتا ہے یہ تو درویشوں کا لباس ہے رہنے تو بیٹھے رہتے ہیں اس نے بڑا سمجھایا چڑیا نے پر چڑیا کی بات پانتا بھی کوئی نہیں نا کبھی کبھی مان جائے کہنے فائدہ ہوتا ہے چڑیا کی مانے کون چڑیا کو تو لوگ چھوٹا جانتے ہیں تو وہ چڑا بیٹھا رہا پر وہ بندہ آیا آئے آئے آپ یقین کریں لوگ میرے پاس آتے ہیں تو بھلی سمجھ کے آتے ہیں وہ جو میرے پاس بھلی سمجھ کے درویش سمجھ کے آیا اسے ثواب مل گیا لیکن اگر میں نے دھوکہ کیا تو قیامت میں میری سزا بڑھ جائے مجھ سے میرا رب پوچھ لے گا وہ تو ٹھیک تھا وہ تو تیری پگڑی داڑی دیکھ کیا تھا تو اپنی بات بتا تیرے اندر کیا تھا تو وہ قریب آیا نا وہ سووی درویش اللہ ماشاءاللہ اس نے نہ گلیل پیچھے چھپائی ہوئی تھی اس نے گلیل نکالی اور ماری اور چڑا مر گیا چڑیا بڑی پریشان ہوئی اس نے جا کے بادشاہ کو شکایت کی جنگل کے بادشاہ کو شیر کو شیر نے کہا تو فکر نہ کر بندہ پکڑ لیتے ہیں بندہ پکڑ لیا گرفتار کر لیا سامنے آ گیا ہے تو چڑیا کہنے لگی شیر کہنے لگا چڑیا سے کہ اپنا پکڑ تو ہم نے لیا ہے سزا ہم نے نہیں دے لی اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا مسئلہ صرف لیڈروں کا نہیں کارکون بھی بڑے خطرناک ہیں نراض ہو گیا ہو مسئلہ مریدوں کا نہیں یہ پیروں کا نہیں صرف یہ مرید بھی نہیں کہ ہلنے دیتے یہ بھی نئی سے نئی کہانی روز بنا کے لاتے ہیں اور آ کے سناتے ہیں سنو وہ چڑیا سے کہنے لگے بادشاہ سلامت شیر صاحب کہنے لگے کہ سزا تیری مرضی کے دینی ہے تو بتا کیا سزا دے تو چڑیا رو پڑی کہنے لگے بادشاہ اسے سزا کوئی نہیں دینی ایک بس حکم دینا ہے اسے کہا وہ کیا تو وہ کہنے لگے اسے حکم کریں اگر اس نے شکار کرنا ہے تو لباس بھی شکاریوں والا پہنے اس نے لباس صوفیوں والا پہننا ہے اور اندر سے شکاری ہے بس اسے حکم کرتے کہ اس نے شکار کرنا ہے تو لباس بھی اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آگا اور سیاستدان تو نے لباس پہن لیا ہے خدمت کا اور ہے تو شکاری اور بیوروکریٹ اور تاجر تو نے لباس پہن لیا ہے خدمت کا اور تو شکاری ہے اور بہت بڑی جگہ پہ بیٹھے ہوئے افسر تو نے لباس پہن لیا ہے ایک بہت بڑے افسر کا ایک محکمے کو سمالنے کا اور اندر سے تو نشوت کھاتا ہے شکاری ہے اور درویش صاحب مولوی صاحب اور بڑے کام میں لوٹنے کے لیے درویش بند کے دنانا لیے آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری حضرت ابو دردہ حضرت ابو موسیٰ شریح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے ان کے ساتھ پڑا تھا انہوں نے حضرت ابو زرگفارین پر بھی جلال کرتے ہیں ہم یقین کریں کہ طبیعتنا ایسے کیف میں آگئے ہیں ان کو پڑھ کے ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا ماننے سے نرالے ہیں یہ بندے کونسی بستی کہ یار اب رہنے والے ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں کیا سوچ ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو دردہ مکان بنا رہے تھے کیا جملہ کہا تڑپ گئی روح فرمانے لگے ابو دردہ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار فرمانے لگے کیا ہوا فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹے رکھی جائیں گی تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹے تیرے لیے تو حضرت ابو دردہ نے گردن جکھا لی فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بلکل ہی ٹھیک کہتا ہے کیوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار صحیح کہتا ہے حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی گورنر بنا دیا گیا عراق کا اب حضرت ابو موسیٰ شریع صحابہ میں ایک بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں اور ان کی عظمتیں رفتیں بلندیاں کیا کہنا بڑی گہری دوستی تھی لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں اب تو عہدے میں چلا گیا بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ شریع کے ساتھ وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے میرا بھائی میرا بھائی فرمایا پیچھے اٹھ جا میں نہیں تیرا بھائی تو گورنر ہے میں غریب آدمی ہوں اپنا کام کا پھر دوڑ کے آئے فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی یار اکٹھے پڑتے تھے حضور فرمایا نہیں جا توں تو نہیں میرا بھائی پھر آئے جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے یہ سچا بندہ ہے یہ تقریروں والا نہیں صرف صرف وازوں والا نہیں اس کے اندر بھی بڑی سچائیاں ہیں قریب آئے آکے کہا یار تو میرا بھائی یار میرے سینے لاک فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے مومین ہے میں مو نہیں موڑ سکتا پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تُو نے مکان کتنے بنائے باگ کتنے لگائیں چکیاں کتنی لگائیں کتنے تُو نے چیزیں بنائی ہیں پہلے بتا تو تب موسیٰ آشری نے ان کا ہاتھ پکڑا رونے لگے کہنے لگے جس محبوب سے تُو نے تربیت لیا میں بھی انہی کا نو کروں ان کپڑوں میں میں راگ گیا تھا میرے آج بھی وہی ہیں کیا بات کرتا ہے میرے وہی ہیں مجھے بتا اگر یہ عوض خدمت کے حامل نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے غیروں کو دیں گے نہ کر کچھ نہیں بنایا حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالی نے روئے اور جب کہا نا کوئی شہر نہیں میرے پاس تو فرمایا اچھا چلا جا پھر سینے لگ جا تو واقعے میرا بھائی پھر حضرت ابو زرگی فاری نے محبت فرمائی وہ درویشی وہ فقیری وہ سادگی وہ نورانیت وہ دل کے ساتھ اندر ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال کیا ضرورت ہے مال کی ہر وقت مال کی مخالفت کرتے لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح کسی طریقے سے پہنچے صحیح حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہر سے زیادہ میٹھی دل بھیڑیے سے زیادہ خطرنات اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں اندر حالات کچھ اور ہیں لیکن اندرت ابو زرگی فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے آپ فرماتے کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے بڑی نماز تیف ریاض نہ سکھے آ تیف تیریہ کس کب سکھیاں نماز نہ کر ڈٹھا ہے نہ کر والا ڈٹھا ہے تیریہ کس کب دتیاں نیاز نماز ہاتھ نماز